ڈلی کے مکمنتری اروند کیجریوال اب نہ تو گھر کے رہے ہیں اور نہ ہی گھاٹ کے رہے ہیں دراصل اروند کیجریوال کے خلاف میں کوٹ نے ایسا فیصلہ سنا دیا ہے کہ اب تحال جیل میں اروند کیجریوال بری طریقے سے بوکھلایا ہوگا ہے اور اروند کیجریوال کو اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو جیل جانے کے ان کے باہر جانے کے دراصل جتنے بھی پہترے تھے جتنے بھی قانونی داؤں پہ چانجوائے جا رہے تھے ان کے وکیل ابشیق منو سنگوی کی طرف سے وہ سارے کے سارے دھرے رہ گئے ہیں اور اب کیجریوال کو جیل سے باہر نکلنا ایک طریقے سے بہت بڑا مشکل ٹاسک ہوتا چلا جا رہا ہے امادبی پارٹی کے لیے اور دلی کا جو شراب گھوٹالا ہے وہ اب اروند کیجریوال کے لیے گلے کی فانس بنتا ہوگا دکھائی دے رہا ہے سپریم کورٹ میں کیا کچھ ہوا سپریم کورٹ کے ججز نے ابشیق منو سنگوی کو کیسے فٹکار لگائی ہے کیونکہ ابشیق منو سنگوی سپریم کورٹ کے ججز کو ہی دراصل وہ جسٹس کیسے دیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے سپریم کورٹ کو ان کا کام بتانے کی کوشش کر رہے تھے جس کے اعواج میں کورٹ کی طرف سے ابشیق منو سنگوی کو بھری طریقے سے لطاڑا گیا ہے جس کے بارے میں ہم وستار سے جانیں گے اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ سے بھی کیا بڑا اپ ڈیٹ ہے ہائی کورٹ سے کیا اروند کیجریوال کو جمالت ملے گی یا فر کیجریوال کو ابھی جو ہے تیہار جیل میں اور بھی زیادہ سمیں بتانا ہوگا کیونکہ اس کا فیصلہ بھی بہت جلد آنے والا ہے ان دونوں پہلوں پر اس ریپورٹ میں ہم وستار سے چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ونمبر نویدان ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کل کیا کچھ ہوا اس کے بعد میں ہم ہائی کورٹ کی جو پرسٹ بھومی ہے اروند کیجریوال کے فیصلے کے پرتی اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا گیا تھا اروند کیجریوال کی طرف سے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف میں نہیں دراصل ہائی کورٹ نے جو سنوائی کے بعد میں فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا اور دلی کی جو راوزوینیو کورٹ ہے ٹرائل کورٹ میں کیجریوال کی راحت پر ان کی جمانت پر سیدھے طور پر اسٹے لگا دیا تھا جس کے ایوج میں اروند کیجریوال نے سپریم کورٹ میں گوہار لگائی کہ انہیں ترنت راحت پردان کی جائے ان کے ساتھ میں بہت گلت ہو رہا ہے اور انہیں جانبوچ کر کے سالاکھوں کے پیچھے رکھا جا رہا ہے تو پہلے تو سپریم کورٹ نے دلیلیں سنی جو اسجی ایزوی راجو ہیں جو کی انفورسمنٹ ڈریکٹوریٹ کی طرف سے پیش ہوئے تھے ان کی طرف سے تمام دلیلیں سنی پھر جو اروند کیجریوال کے جو وکیل ابشیق منو سنگوی ان کی بھی طرف سے تمام دلیلیں سنی گئی تو ابشیق منو سنگوی کی طرف سے کیا انٹرسٹنگ دلیل وہاں پر دی گئی جس کے بعد میں سپریم کورٹ کے جج صاحب نے فٹکار لگا دی ابشیق منو سنگوی کو لے کر کے جرہ یہ سمجھ لیتے ہیں ابشیق منو سنگوی نے کہا کہ جس طریقے سے ٹرائل کورٹ کے فیصلے پر ٹرائل کورٹ کے آدیش پر دلیل کی ہائی کورٹ نے اسٹے لگا دیا یعنی کہ اروند کیجریوال کی جو رہائی ہونے والی تھی اس پر اسٹے لگا دیا اور ہو سکتا ہے کہ اب دلیلی ہائی کورٹ کا فیصلہ اروند کیجریوال کے خلاف میں آئے تو کیا سپریم کورٹ بھی دلیلی ہائی کورٹ کی طرح ہی دلیلی ہائی کورٹ کے فیصلے پر اسٹے نہیں لگا سکتا اب آپ لوگ سمجھئے کہ ابشیق منو سنگوی سپریم کورٹ کے ججز سے کس طریقے کی گوہار لگا رہے ہیں ابشیق منو سنگوی کہہ رہے ہیں کہ راؤز اونیو کورٹ کا فیصلہ آیا اس پر اسٹے لگا دیا دلیلی کے ہائی کورٹ نے اب دلی ہائی کورٹ نے چونکہ فیصلہ سرکشت رکھ رکھا ہے اور جو اسٹے لگا رکھی ہے ٹرائیل کورٹ پر کیا سپریم کورٹ ایک بڑا آدیش جاری کرتے ہوئے ٹرائیل کورٹ کے فیصلے کو برقرار نہیں رکھ سکتا اس پر سیدھے طور پر سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ آپ ہمیں جو ہے عدیوقتہ گیری نہ سکھائیں اور جو فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا ابھی تک وہ نکل کر کے سامنے نہیں آیا ہے جب تک ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ نہیں سنائے جائے گا ہم اس باوت کوئی بھی آدیش جاری نہیں کر سکتے آپ کو ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا اور اس کے بعد میں ہم سپریم کورٹ میں اس معاملے کی سنوائی کریں گے تب تک اروند کی وکیج ریوال کو جیل میں ہی رہنا ہوگا اور 26 جون کی تاریخ مکررر کی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے چونکہ سپریم کورٹ نے سنوائی کے دوران جو ایڈی کی طرف سے وکیل پیش ہوئے ہیں جو ایس جی ایس وی راجو ہیں انہوں نے کہا جب ان سے پوچھا گیا سپریم کورٹ کے ججز کے دوران کی کیا لگتا ہے کہ وہ جیدلی کے ہائی کورٹ ہے وہ کب تک فیصلہ سنائی گی اس پورے کے پورے پرکڑ میں تو انہوں نے کہا کہ ایک سے دو دن کے اندر فیصلہ اس پر آ جانا چاہیے جس کے بعد میں سپریم کورٹ نے 26 تاریخ جو ہے مکررر کر دی کہ 26 جون کو اس معاملے میں ہم سنوائی کریں گے تب تک دلی ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ جائے گا اور اس فیصلے کی جو تمام پوائنٹر سے اس کے ایسپیکٹ ہوں گے وہ بھی دیکھ لیے جائیں گے اور اگر ہائی کورٹ سے اروند کیج ریوال کو جمانت ملتی ہے تو آپ کو سپریم کورٹ آنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی وہ بات الگ ہے کہ ایڈی پھر ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرے گی اب ہائی کورٹ میں چونکہ فیصلہ سرکشت رکھا گیا ہے دونوں پکشوں کی دلیلیں سننے کے بعد میں اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے پر اسٹے لگانے کے بعد میں تو اس پر بھی سپریم کورٹ کی طرف سے کچھ ٹپڑیا کی گئی ہیں وہ بھی میں آپ کو سنگشیپ میں بتا دیتا ہوں سپریم کورٹ نے کہا کہ جب ایسے ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں ان کیسز میں جو عمومن کورٹ ہوتی ہیں وہ فیصلہ سرکشت نہیں رکھتی ہیں تمام پکشوں کی دلیلیں سننے کے بعد میں فیصلہ ترنت کے ترنت پارت کر دیا جاتا ہے اور اگر سرکشت رکھا بھی جاتا ہے تو دو سے چار گھنٹے کے بھیتر بھیتر جو ہے فیصلہ سنا دیا جاتا ہے لیکن ہائی کورٹ کا یہ قدم اس کیس میں تھوڑا سا اسامان نے دکھائی دے رہا ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہائی کورٹ نے اگر فیصلہ لیا ہے فیصلے کو سرکشت رکھنے کا فیصلہ لیا گیا ہے تو یقیناً طور پر اس کیس کی انہوں نے بہت ہی گہنتہ سے اس کا دھن کیا ہوا گا اس کے بیسس پر ہی کورٹ نے یہ قدم اٹھایا ہوگا لیکن کورٹ نے یہ قدم کیوں اٹھایا ہے یہ تھوڑا سا سپریم کورٹ کو بھی حیران کر دینے والا لگا ہے جو بھی فیصلہ تھا کہ اجریوال کو جمانت ملنی تھی یا پھر کجریوال کی جو جمانت ہے اس کو خارج کرنا تھا ایڈی کے پاس میں اتنے ایویڈینس ہیں کہ وہ کجریوال کو جیل میں رکھ کر کے ابھی انٹیروگیشن کر سکتے ہیں تو جو بھی فیصلہ تھا اسے دراصل سرکشت نہیں رکھنا چاہیے تھا یہ سپریم کورٹ کی طرف سے بڑی ٹپڑی کی گئی ہے اور اسی ٹپڑی کو توڑ مروڑ کر کے جو عام آدمی پارٹی کے نیتا ہیں جو اروند کجریوال اور کمپنی کے لوگ ہیں وہ اس ٹپڑی کو توڑ مروڑ کر کے دلی واسیوں کو لوگوں کو کہیں نہ کہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بھی اس باوت گصہ جاہر کیا ہے سپریم کورٹ نے بھی تلک ٹپڑی کی ہے کہ دلی ہائی کورٹ کی اتنی حمد کیسے ہوئی کہ انہوں نے اس فیصلے کو سرکشت رکھا اور ابشیک منو سنگوی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب فیصلہ اپلوڈ ہی نہیں ہوا تو پھر دلی ہائی کورٹ نے کس فیصلے پر اور کس بیسس پر دراصل انہوں نے کون سے قانون کو فالو کیا ہے جس کے بیسس پر راؤزہوین نیو کورٹ کا جو فیصلہ ہے جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر لگا دی گئی تھی اور کیجریوال کو راحت ملنے کے باوجود بھی کوئی بھی راحت نہیں ملی ہے تو بہت سارے سوال ابشیک منو سنگوی نے داگے سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے چکی اب جب اروند کیجریوال نہ گھر کے رہے ہیں نہ گھاٹ کے سپریم کورٹ میں جا کر کے چکی انہیں ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے تھا لیکن جیل سے باہر آنے کی اتنی زیادہ ہڑ بڑا ہٹ ہے جیل سے باہر آنے کے لیے اروند کیجریوال اتنے زیادہ اتاولے ہو رہے ہیں کہ کیجریوال کو دو دن کا بھی صبر نہیں ہوگا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جائے اگر فیصلہ ان کے پکش میں نہیں آتا ہے تو اس فیصلے کو چنوٹی دیتے ہوئے وہ سپریم کورٹ میں اپنی جمانت کی گوہار لگاتے لیکن اس سے پہلے ہی انہیں لگا کہ جو ان کے اتنے مہنگے بکیل ہیں ابشیک منو سنگوی جو ایک ایک ہیئرنگ کے لاکھوں روپے لے رہے ہیں وہ شاید جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آیا تھا جس میں اروند کیجریوال کو رہت ملی تھی اس فیصلے کو کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ سے ہو سکتا ہے قائم کروا لیں کنونس کر لیں سپریم کورٹ کے ججز کو لیکن اروند کیجریوال کے ہاتھ میں ہتاشا ہی لگی اروند کیجریوال کو ایک بار فر سے نراشا کا سامنا کرنا پڑا اور سپریم کورٹ نے فیلال انہیں جمانت دینے سے انکار کر دیا اب ہائی کورٹ میں بھی اب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آج شام تک یا پھر کل صبح ہے ہائی کورٹ سے اروند کیجریوال کی جمانت پر فائنل ورڈک نکل کر کے سامنے آ جائے گا چونکہ جو ایزوی راجو ہیں انہوں نے سیدھے طور پر سپریم کورٹ کے ججز سے کہا تھا کہ ایک دو دن میں اس پر فیصلہ آ جائے گا تو اس لیے یہ امید جتائی جا رہی ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آج شام تک دھرسل اپلوڈ کیا جا سکتا ہے اور اروند کیجریوال جیل سے باہر رہیں گے یا پھر ابھی آمادنی پارٹی کے جو تتہ کتھ بببر شیر ہیں اروند کیجریوال انہیں ابھی جیل میں ہی رہنا ہوگا اور گھر سے آ رہی پوری پارٹھوں کا لطف اٹھانا ہوگا بیرال جو اروند کیجریوال کے اب استطیقی ایسی ہو چکی ہے کہ نہ تو وہ اب گھر کے رہے ہیں اور نہ ہی وہ گھاٹ کے رہے ہیں اس پر آپ کی کیا خاص ٹپڑی ہے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں جلد ملوں گا کس دوسرے بڑے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تب تک لئے دھنواد اگر آپ لوگ چینل پر نائے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں سیڈ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی میں کوئی نئے اپ ڈیٹ لے کر کیا ہوں تو اس کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو ملے آئے